بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیم سامینی کرام سیرتِ طیبہ علیہ صاحبِ ہا الصلاة والسلام حضرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوراق پلٹے جال رہے ہیں اور آج اس سلسلے کی ساتویں قص پیش ہے آپ ساتویں مجلس میں شریعت ہیں اس میں ہم شروع میں پانچ حضرات جو ایمان لائے جو پہل کرنے والے السابقون الاولون ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے بعد ایمان لانے والے کچھ خاص حضرات کا تذکرہ کریں گے مزشتہ مجلس میں آپ سن چکے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ خدیجہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت سے کئی حضرات ایمان لائے مظر میں یہاں ان خوش نصیب لوگوں کا خاص طور سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں جن کو خواب یا کسی اور اشارے سے براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے دعوت پہنچی اور ایمان نصیب ہوا یعنی کوئی آدمی ان کو دعوت دینے کے لئے بیچ میں نہیں آئے بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے دعوت پہنچیں حضرتِ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبولِ اسلام حضرتِ خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں ایک دن میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک نہائیت وسیعہ گہری آگ کی خندق کے کنارے میں کھڑا ہوں میرے والد مجھ کو اس کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہے ہیں لیکن اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور میری کمر پکڑ کر مجھے کھینچ لیتے ہیں میں نے یہ خواب حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرما کیا انہوں نے مجھے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ ہے جس میں تیرے باپ دادا تجھ کو شرک والے طریقے سے ڈالنے ہی والے ہیں صرف اللہ تعالی کے رسول حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تجھے اس سے بچا سکتی ہے یہ بات سن کر میں سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان قبول کر لیا حضرتِ خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو بہت ناراض ہوئے اور مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور مجھے ایک چھڑی کو اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور مجھے گھر سے نکال دیا فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا بعض حضرات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے دین کے لیے سب سے پہلے یہی گھر سے نکالے گئے تھے المستدرک جل تین صفحہ دوسو انچاس سور من حیات صحابہ صفحہ چار سو تری پن حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت کی غرض سے بسرا گیا کیا دیکھتا ہوں ایک روز بسرا کے بازار میں تھا کہ اچانک ایک راہب اپنی عبادت گاہ سو ماہ سے یہ پکار رہا ہے اے تاجروں تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں تم میں سے کوئی حرم کا رہنے والا تو نہیں میں نے کہا میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں راہب نے کہا کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے میں نے کہا کون احمد راہب نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے یہ مہینہ ان کے ظاہر ہونے کا ہے وہ آخری نبی ہیں حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے پھر ہجرت کر کے خجوروں والے شہر میں جائیں گے تو ضرور ان پر ایمان لانا راہید کی اس گفتگو سے میرے دل میں خاص اثر ہوا میں فور مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی نئی بات تو نہیں پیش آئی لوگوں نے کہا وہ محمد جو امین کہلاتے تھے جن کو السادق کہا جاتا تھا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پرانے دوست تھے میں فورا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے حاضر ہو کر میں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دین عطا فرما دیا سور من حیات صحابہ صفحہ چار سو چھاسی حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام لانے سے تین روز قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید اندھیری اور شدید تاریکی میں ہوں تاریکی کی وجہ سے کوئی چیز مجھ کو نظر نہیں آتی اچانک ایک مہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا دیکھا تو زید بن حارسہ علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے اور اپنی رسالت کی طرف لوگوں کو دنگراتا ہوں اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں میں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ اس طرح یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئے ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت حضرات بھی ہیں جن کو ایسے لوگوں کے ذریعے ایمان نصیب ہو گیا جو خود بھی مسلمان نہیں تھے دو قصے ایسے بھی سنتے چلئے حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول دین حضرت عفیف کندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے اور عطر کی تجارت کرتے تھے وہ فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منہ میں تھا کہ ایک شخص آئے اور پہلے نہائیت امضہ طریقے سے وضو فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے ان کے بعد ایک عورت آئی اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لئے کھڑی ہو گئی پھر ایک تقریباً گیارہ سال کا لڑکا آیا اس نے وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا میں نے عباس سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کیا دین ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ انہی کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ لڑکا علی بن طالب بھی میرا بھتیجہ ہے جو اس دین کا پیروکار ہیں اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ لوگ انہی کے طریقے پر ہیں حضرت عفیف کندی فرماتے ہیں مجھے ان کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں مگر اس وقت میں نے ایمان قبول نہیں کیا پھر کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے مجھے ایمان کی دولت لصیب فرمائی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس وقت ایمان قبول کر کے ان کے ساتھ چوتھا مسلمان ہو جاتا تاریخ تبری جلد ایک صفہ بیاسی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کا قبول اسلام ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں جانب تھے اتفاق سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ادھر سے گزرے حضرت جعفر بھی ان کے ہمراہ تھے آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے جعفر سے مخاطب ہو کر کہا بیٹے تم بھی علی کی طرح اپنے چچاہزاد بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بن جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ تم بھی اسی طرح عبادت کرو جس طرح یہ کر رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اسی بات پر مسلمان ہو گئے اور محققین کہتے ہیں کہ وہ پچیس یا اکتیس صحابہ اکرام کے بعد مشربہ اسلام ہوئے ابن حشام جلد ایک صفحہ دو سو چھہتر ان کے علاوہ کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہیں جن کو ان کی فطرت سلیمہ اور ان کے ضمیر نے ایمان کی دعوت دی یعنی باہر کے بجائے اندر ہی کی طاقت نے ان کو کھینچ کر دربار نبزی میں پہنچا دیا انہی خوش نصیبوں میں حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار بن یاسر حضرت سحیب رومی اور حضرت عمار بن عبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں تفصیل مشکل ہے بس اجمالی طور پر حضرت عمار بن عبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سن لیجئے حضرت عمار بن عبصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابتداہی سے بد پرستی سے بیزار اور متنفر تھا مجھے اس بات سے بہت حیرت ہوتی تھی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اہل کتاب کے ایک بڑے عالم سے ملاقات کر کے دریافت کیا کہ سب سے افضل اور بہتر دین کونسا ہے تاکہ میں اس پر عمل کر کے کچھ سکون حاصل کر سکوں اس عالم نے کہا آپ صبر کریں قرآنی کتابوں کی پیشنگوئی کے مطابق مکہ میں ایک زبردست نبی پیدا ہونے والے ہیں جو لوگوں کو شرک سے توحید کی طرف بلائیں گے وہ سب سے افضل اور بہتر دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے آپ ضرور ان کے طریقے کو قبول کر لینا اس دن سے ہر وقت مجھے مکہ ہی کا خیال رہتا تھا ہر آنے اور جانے والے سے مکہ کی خبریں دریافت کرتا تھا یہاں تک کہ مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ملے خبر ملتے ہی میں مکہ مکرمہ کی طرح چل پڑا اور مخفی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور عرض کیا کہ حضرت آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں میں نے عرض کیا کیا واقعے اللہ تعالی ہی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے بتوں کو چھوڑا جائے اور صلح رحمی کی جائے یعنی رشتے داری کو جوڑا جائے میں نے کہا اس بارے میں آپ کے ساتھ کون کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا اب میں بھی آپ کا پیروکار ہوں اور آپ کا دین ماننے والا ہوں یہ کہہ کر میں نے ایمان قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت آپ اپنے وطن لوٹ جو جب ہمارے غلبے کا علم ہو اس وقت آ جانا پھر میں اپنے گھر واپس تو آ گیا مگر میرا دل مکہ مقرمہ میں ہی اٹھکا رہ گیا آپ کی خبریں دریافت کرتا رہا جب آپ حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو گیا اس طرح تین سال کے اندر بعض خوش نصیبوں کو دعوت کے ذریعے بعض کو اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اور بعض کو خوابوں میں اشارے کے ذریعے دعوت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا سچا اور برحق دین نصیب ہوتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ دعوت دیتے رہے جب کوئی خوش نصیب ایمان قبول کر لیتا تھا اس کو اس وقت تک نازل ہونے والی آیتیں یاد کروائی جاتی تھی نماز کا طریقہ بتایا جاتا تھا اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اس کے لئے ایک پرانے صحابی حضرت ارقم بن عبی ارقم کا مکان ایک مرکز کے طور پر استعمال ہو رہا تھا کیونکہ صفحہ کی چوٹی پر وہ رہتے تھے جہاں سب کے لئے پہنچنا آسان تھا اور ان کے مکان میں کچھ عدد جگہ بھی تھی جہاں سب کے بیٹھنے کی گنجاش تھی سیر الصحابہ جل دو صفحہ دو سو بیالیس قریش کو سرسری خبر تین سال تک یہ کام مخفی طور پر کیا گیا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تین سال تک مکہ کے لوگوں کو بلکل ہی علم نہیں ہوا ایسی بات نہیں اس طرح کے بہت سارے واقعات صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں کو بطور خاص قریش کو اس محنت اس محنت اور کوشش کا کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا اور وہ لوگوں کے مسلمان ہونے کو بھی سنتے رہتے تھے مگر اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کر رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے وقت پر اسلاح کا کام کرتے رہے ہیں جیسا کہ عمر بن نفیل اور امیہ ابن ابی سلط وغیرہ کا نام تاریخ میں آتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ بھی کوئی اسلاح کا کام کر رہے ہوں گے اس لئے انہوں نے اس محنت اور تبلیغ سے کوئی بڑی پریشانی محسوس نہیں کی گنتی کے چند واقعات مارپیٹ کے بھی پیش آئے جیسا کہ پیچھے حضرت خالد بن سعید کا واقعہ گزر چکا ہے ہاں اس سے ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس کے بارے میں اکثر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ چالیس افراد کے آس پاس تھے ابن حشام نے چالیس لوگوں کے نام بھی بیان کیے ہیں اعلانیاں دعوت اور اعلانیاں اس بات کا اظہار اس طرح تین سال خفیہ تبلیغ کے بعد سورہ شعراء آیت دو ست چودہ میں اللہ تعالیٰ کا صاف حکم آ گیا وَأَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے رائیے اس حکم کے بعد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ بنی حاشم اور ان کے قریبی رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے لیے سب کو بلا لیا جس میں تقریباً چالیس پینتالیس آدمی شریک ہوئے سب نے بڑے شوق سے کھانا تناول کیا لیکن کھانے کے بعد جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے ایسا محل بنا دیا کہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا وہ کہنے لگا یہ آپ کے چچا اور دوسرے رشتہ دار ہیں آپ اس طرح کی بات مت کہو جس سے پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے ہمیں سب سے جھگڑنے کی حمد نہیں ہے اگر آپ ایسی بات کریں گے تو ہم آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور سب سے پہلے مجھے حق ہے کہ میں آپ کو ایسی بات کرنے سے روک دوں اگر آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے تو سارے قریش اور دوسرے قبائل ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ اپنے خاندان کی مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گے اس طرح اس موقع پر ابو لہب نے کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا یہاں تک کہ ساری مجلس اٹھ گئی کچھ دنوں کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دوسری مرتبہ دعوت کا انتظام کرنے کا حکم فرمایا انہوں نے پھر انتظام کر کے بنو حاشم اور کچھ دوسرے لوگوں کو بلایا اس مرتبہ بھی بہت سے لوگ شریک ہوئے جن میں حضرت عباس حضرت حمزہ وغیرہ خاندان کے مشہور لوگ بھی موجود تھے کہانے کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس مرتبہ پھر ابو لہب نے بٹھانے کی کوشش کی مگر ابو طالب نے کہا بھائی بات تو کرنے دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بات فرمایا قسم بخدا میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم ضرور موت کے بعد ایسے اٹھو گے جیسے کوئی سو کر اٹھتا ہے پھر تمہارے اعمال کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا یا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی نیامتیں نصیب ہوں گی یا جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے پھر فرمایا میں تمہارے لئے دین و دنیا کی کامیابی والی چیز لے کر آیا ہوں اب بتاؤ اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے کون میرا ساتھ دے گا یہ بات سنتے ہی سب کو سانف سون گیا سارے چپ چاپ رہ گئے ابو طالب نے حوصلہ افضائی کی باتیں کی مگر آخر میں کہا میں آپ کی حفاظت تو کرتا رہوں گا لیکن میرا دل عبد المطلب کے دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے اچانک ایک کونے میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور رجیب بات رشاد فرمائی فرمایا اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں میری آنکھوں میں درد ہے اور ٹانگیں بھی پتلی دبلی ہیں مگر میں ضرور آپ کا اس معاملے میں ساتھ دوں گا اس بات پر مجلس پر خاص ہو گئی لیکن سب لوگ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بارہ تیرہ سالہ لڑکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر دنیا کی قسمت بدل دیں گے ابن حشام جلد ایک صفحہ دو سو ٹھتر آج کی اس مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین